السلام علیکم اس سید ماس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری پچھلی ویڈیو آپ سب نے دیکھی جو میں نے ایک چھوٹا سا ریویو دیا تھا ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ how to pass your car in بہرین جو لوگ نئے بہرین میں آئے ہیں جن کو نہیں پتا کہ گاڑی کی پاسنگ کس طریقے سے ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں وہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو as usual شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھئے گا welcome back to my youtube channel سردی ہو رہی ہے بڑی ٹائڈ یار خیر ہر کسی لڑکی کا خواب ہوتا ہے ایک اچھی گاڑی رکھنا modified actually لڑکوں کے کچھ چند ہی شوق ہوتے ہیں گھڑیاں جمع کرنا shoes pair جمع کرنا اور ایک اچھی گاڑی رکھنا basically یہ سب چیزیں آپ اپنے ملک میں تو کر سکتے ہو باہر جو ہے وہ تھوڑی سی ان کے جو rules and regulations وہ آپ کو follow کرنے پڑتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ جیسے student کا exam ہوتا ہے ہر سال اس طرح یہاں پہ بھی گاڑی کا exam ہوتا ہے ہر سال آپ کو اپنی گاڑی کو پاس کروانے کے لئے لے کے جانا ہوتا ہے نظر اس میں سے کچھ بھی نکس examiner کو نظر آجائے تو وہ آپ کی گاڑی کو فیل کر دیتا ہے let me give you an example I had a civic civic prasmatic تو اس گاڑی کو جب میں نے خریدا تھا second hand تو اس گاڑی میں بلیک سیشے لگے ہوئے تھے یعنی جس کو آپ tented glasses بھولتے ہیں تو میں نے اتنا دہا نہیں دیا تھا جب میری گاڑی کا پاسنگ کا ٹائم آیا تو انہوں نے وہ گاڑی فیل کر دی جب وہ فیل کرتے ہیں تو آپ کی پوری گاڑی کو چیک کرتے ہیں اوپر سے لکھیں نیچے تک ٹھیک ہے وہ نیچے بھی جاتے ہیں دیکھون بھی جائیں گے نیچے سے بھی گاڑی کو چیک کریں گے کہیں سے oil leaking تو نہیں ہے کہیں صرف کچھ اور تو ایشو نہیں ہے گاڑی کے اندر گاڑی کا paint گاڑی کے dent ٹھیک ہے each and everything آپ کی گاڑی کی چیک ہوتی ہے اب اس میں نے اتنا دھیان دیا نہیں تھا تو انہوں نے میری گاڑی کو فیل کر دیا اب میں واپس آیا میں نے وہ جو tinted glass سے اس کو میں نے اتارا اتارنے کے بعد میں نے دوبارہ اپنی گاڑی کو گوش کروایا پھر میں نے گیا اور وہ گاڑی میری پاس ہو گئی اب اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا چلتا لیکن لوگ وہ اپنی modified cars کو لے جاتے ہیں پاسنگ کروانے جو فیل ہو جاتی ہے جیسے spoiler پیچھے جو آپ کا spoiler لگا وہ ہوتا ہے وہ allow نہیں ہے اس طریقے کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ allow نہیں ہوتی جب آپ پاسنگ کروانے جاتے ہو تو یہ سب چیزیں آپ کو اتار کے جانے پڑتی ہیں اچھا یہ تو بات ہوئی پرانی گاڑیوں کی ٹھیک ہے second hand گاڑیاں جو ہم پر شیئر کرتے ہیں اب let's say for example ایک brand new گاڑی اگر آپ جاتے showroom سے نکلواتے ہو تو اس گاڑی میں automatic جو ان کی شیشے ہوتے وہ black آرہے ہیں شو روم سے جو آپ گاڑیاں نکلواتے ہو تو ان کی شیشے black آرہے ہوتے ہیں تو وہ allow ہے وہ تو نئی گاڑی brand new دیکھ کے ہی وہ تمہج جاتے ہیں کہ اس میں تو خیر کوئی کام نہیں ہوگا تو وہ اس کو پاس کر دیتے ہیں لیکن مسئلہ کس کو آتا ہے مسئلہ آتا ہے second hand گاڑی والوں second hand گاڑی والے تھوڑا سا آزمائشوں میں آ جاتے ہیں اب آپ کی گاڑی کا جو پاسنگ کا طریقہ ہے کوئی ایڈیشنل چیزیں نہ لگی ہوئی ہوں ٹھیک ہے آپ کو جانے سے پہلے اپنی گاڑی کو واش کروانا ہے ٹھیک ہے واش کروانے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائیوئنگ ریسنس کا جو آفیس ہے وہیں پہ جو ہے وہ پاسنگ کی جگہ ہے تو وہاں آپ جب جائیں گے تو آپ اپنی گاڑی کا ڈرائیوئنگ ریسنس اور جو وہیکل ایک کارڈ ہوتا ہے آپ کا کارڈ جس کو ہم بولتے ہیں تو وہ آپ نے ساتھ میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے پھر وہ انسپیکٹر جو ہے جو اگزیمینر ہے وہ آپ کی گاڑی کو پورا چاروں طرف سے چیک کرے گا ٹھیک ہے چیک کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو مچین میں جو بھی اس کے پر ڈیوائس ہوتی ہے اسے ٹائپ کر کے آپ کو وہ چٹنگ کر کے دے دے گا ایدھر ایت اس پاس اور ایدھر ایت اس فیلد پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی گاڑی کے ریجسٹریشن کروانی ہے ریجسٹریشن میرے خیال میں ہوتی ہے ٹوئنٹی دینار ہی سمتھنگ ٹوئنٹی دینار کی ہے اور آپ کو کروانی ہے اپنی گاڑی کے انشورنس تو انشورنس کے تو خیر الگ الگ ٹائپس ہیں ایک نارمال انشورنس مینیمم لیسٹ اماؤنٹ ہے اس کی سکتی دینار تو ٹوٹل آپ کا جو سال کا گاڑی کا یہ خرچہ ہے یہ بھی تقریباً اسٹی سے سو دینار تک ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں جو گاڑی لینے کے خواہش مند ہیں جن کے بعد گاڑی ہے جن کو نہیں پتا تو بس یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ سب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ